دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالحنان رزبی ہے میں تمستی پور بحار کا رہنے والا ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحنان رزبی ڈاٹ کوم چینل اور اس چینل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند اہم ضروری باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے دس تاریخ تیسرا مہینہ دو ہزار تیس کی یہ بات ہے بے بسرائی کی سرجمن پر ایک گاؤں ہے ایک علاقہ ہے ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے بنہرا بنہرا کی سرجمین پر دس تاریخ کے دن قرآن خانی کا ایک پرگرام تھا جس میں ہم ہمارے صاحبزادے اور دگر احباب کے ساتھ اس قرآن خانی کی جگہ پر میں پہنچا اور وہ قرآن خانی کون سی جگہ تھی بنہرا قبرستان کے اندر ایک مزار قرآنوار ہے جس کو لوگ بابا شرف الدین اشرف کے نام سے جانتے ہیں اور ان مزار پر ہم لوگوں نے خیراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی ساتھی ذات قرآن خانی ہوئی قرآن خانے کے بعد دعا خیر کی گئی کیونکہ میں ایک چھوٹا سا یوٹیور ہوں تو جہاں کہیں بھی ایک اچھے کام میں پر پوچھتا ہوں وہاں کے چند منت کی ویڈیوز میں بنانے کا پوش کرتا ہوں کیونکہ بہت اچھے اچھے لوگ دانشوران حضرات وہاں موجود تھے تو میں نے سوچا کہ چند کلپ میں یہاں بنا لوں تاکہ اس ویڈیوز کو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال کر کچھ آپ لوگوں کے حوالے سے بھیوز ہمیں مل جائے اسی لئے میں نے اس ویڈیوز کو کیپچر کی اور اس ویڈیوز کو میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی شیئر کروں آپ بھی دیکھیں کہ آخر اس ویڈیوز میں کونسا اچھا کام ہوا ہے یا غلط ہوا ہے یقیناً قرآن خانی کرنا ملاد کرنا فاتحہ کرنا یہ ساری چیزیں ثواب کے کام ہیں اس میں کوئی بھی گناہ والی بات بدات والی بات مجھے نہیں سمجھ میں آتا لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو بدات کی نظر سے دیکھتے ہیں ناجائز کی نظر سے دیکھتے ہیں خیر لکم دین لکم ملی دین آپ کا عمال آپ کے آپ کا دین آپ کے ساتھ میرا دین میرا عمال میرے ساتھ تو میں بلا تاخیر آپ کو ویڈیوز کلپ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں میں نے جناب ہمارے انور صاحب جن کے مادہم سے جن کے حوالے سے میں اس پرگرام میں پہنچا تھا ان کی بھی چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا ساتھی ساتھ اور بھی دیگر معجز ہستیاں وہاں موجود ہیں میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس مزار کو آپ لوگ یہاں کے باشندہ ہیں اور آپ لوگوں اس مزار کو کب سے جانتے ہیں کیا اس کی کرامتیں ہیں کیا اس کی بینیفیٹ ہیں کتنے لوگوں کو یہاں سے فائز ملتے ہیں میں نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی تو آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ پرگرام آپ لوگوں نے سجایا ہے قرآن خانی کس مقصد کے تحت آپ لوگوں نے اس مزار پر انوار پر سجایا ہے یہاں جو ہے یہ ساتھ سرکت دین ایڈگیوی پیر بنھر بیر رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کے یہاں سالانہ عورس ستائس رجب المرجب کو منقب کی گئی تھی اس بار جو ہے سو استعمالی نہیں ہو پایا ان فرادی لوگوں نے جو ہے سو کیا فاتحہ کھانی تو ہم عوام سے مش ہو گئی کینے کر پائے تو اسی لیے جو ہے تو یہ کنم کھانی جو ہے تو منقب کی گئی ہے تاکہ اگلے سال سے ہم لوگوں سے مش نہ ہو سکے اور تاکہ سرکت دین ایڈگیوی پیر بنھر بیر رحمت اللہ علیہ کا جو سالانہ عورس مبارک ہے وہ کیا جائے گا یہاں لکھی ہوئی تھی اچھا وہ میٹ گیا ہے نا ہے اچھا یہ نام لکھا ہوا تھا دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سمجھ میں آتا ہوگا اور انشاءاللہ عورس کے بعد اس کو لکھ دیا جائے گا اور یہ ہمارے بھائی جان آپ تو یہ تھے ہمارے انور صاحب جو اپنی زبان حال سے کچھ اہم اور ضروری باتیں اس مزار پر انوار کی تحت کہہ رہے تھے اب چلیے میں ایک دوسرے صاحب سے آپ کو ملقات کراتا ہوں جو کہ اس بس حافظ قرآن ایک حافظ قرآن سے ہم کچھ جاننے کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس مزار کے بارے میں کیا جانتے ہیں ان سے جو باتیں ہمیں جاننے کو ملی یہ بہت ہی قابل تعریف ہے کیونکہ اکثر زمانے میں اکثر پرانے زمانے میں بہت قسم کی حادثات ہوا کرتے تھے بہت سارے کے پریشانیاں ہوتی تھی خاص کر کے مسلمانوں پر ظلم و جبر کی جاتی تھی تو ایسے ماحول میں اولیاء اکرام بزرگان دین کے طرف سے مسلمانوں کو ہیلپ ہوا کرتی تھی ان کے بارے میں ہمارے حافظ صاحب قبلہ کچھ کہہ رہے ہیں جی فرمائیے تو آپ اس مزار پرانوار کو کب سے جان رہے ہیں جب آپ یہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ سمالے ہوں گے جہر سے بات جانتے ہوں گے ہم اس مزار کے آپ ادھر آجائیے چہرہ آپ کا صاف آنا چاہیے جی میرے پروز میرے ابو وغیرے اور میرے دادا سے ہم تو خود نہیں سنے یہ مزار بہت ہی پرانا ہے اور یہ مزار کا جو ہے اتحاس جو ہے بہت ہی لمبا ہے اس کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ زندہ ولی تھے اور یہ جو ہے ان کا کچھ کرامات ہم لوگ سنے ہوئے ہیں وہ حقیقت کیا ہے وہ خدا جانتا ہے ان کے بارے میں آتا تھا کہ یہ حضرت جو ہے وہ ہمارے محلہ آیا کرتے تھے راتوں میں ہاں رات میں آیا کرتے تھے تو لالتوں نے لے کے آتے تھے تو اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے یہ کھنجیر جو ہوتا ہے سورت اس کی بھرانت ان لوگوں نے کچھ لوگ اس کو کرائے تھے جس کو ہاں رئیس لوگ کروائے تھے وہ جس کو کیا کہتا کشتی باجی کشتی باجی کروائے تھے یہ ان کو نا پسند ہوا بہت گرہ گزرا جس کے بینا پہ یہ اس دن سے آنا ہی بند کر دیئے تو ان کے وجہ سے اور بھی ایک اتحاس یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں ایک مرشت کے شکل میں اس کو سمجھ مارا تھا پتہ نہیں کون سا یہ ہے مخلوق ادم تلوار سادہ سادہ لباس میں ہے گھورے پر سوار ہیں اور اس طریقے سے جہاں ان کی یہ کرامات ہم لوگ سنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی ان جملوں کو سن کر کے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام بزوگان دین کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو تمام تر مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے بھائی جان اور میں انتجا کروں گا کہ ہر سال اسی طریقے سے دھوم دھام سے ان کا ورسپاک منائے اس لئے کہ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کا جہاں پہ جس کے اوپر سایہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے اللہ قبل فرمائے جنہاں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ ہماری چھوٹی سی ویڈیوز آپ کو بہت پسند آیا ہو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہماری چینل عبدالحنان رزوی کو سسکرائب کریں گے لائک کرنا نہ بھولیں گے اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں گے اور اسی طریقے سے منہار آبادوں نے کہا کہ میں ہر سال انشاءاللہ تعالی اس مزار پرانوار پر پران خانی ہو یا ملاد خانی ہو ہم ایک چھوٹا سا جلسہ کریں گے الحمدللہ چھوٹا سے پھر براہ ہو جائے گا اور سارے لوگ ان کے متقد ہوں گے اللہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو اولیاء اکرام بزرحان دین کی دامنوں سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے پھر کسی نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے لائب آنے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے دیجئے عبد الحنان رزوی کو اجاجت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ